الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی بعث فی الامیجین رسولا منهم یطلو علیہم آیاتی و یزکیہم و یعلمہم الكتاب والحکمہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہم نبی جل کریم الامین صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ قبل صدر اترام صدر محفل حضرت علامہ مولانا محمد منیر احمد یوسفی صاحب دامت برکات ملالیہ اور اس کے علاوہ جتنے علماء اکرام اور سامین اکرام موجود ہیں سب کو السلام علیکم و رحمت اللہ سب سے پہلے تو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جناب قبلہ بابا جی سرکار کو کہ اتنا حسین و جمیل اور خوبصورت کمپلیکس انہوں نے تیار کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان کے جو معامنین ہیں جنہوں نے تعاون کیا اور ہر قدم پر ان کا ساتھ دیا اللہ کریم ان کے مال جان عزت والاد میں برکتیں عطا فرمائے حضرت اگرامی چند منٹ کی گفتگو میں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ مقصد بے سات نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے یوں تو کافی سارے مقاصد تھے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے لیکن یہ آیاء کریمہ سورة الجمعہ کی جس کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں کچھ مقاصد خالق کائنات نے ذکر فرمائے ہیں شاہد فرمایا کہ ہم نے ان کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ تمہارے اوپر آیات بیانات کی تراوت فرمائے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم فرمائے اور تمہارا تذکیہ نفس فرمائے حضرت اگرامی میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے اس وقت کی انسانیت کفر و شرک کی دلدن میں پھنسی ہوئی تھی انتہائی برا حال تھا نہ تو عورتوں کے حقوق ادا ہو رہے تھے نہ ماں باپ کی حقوق ادا ہو رہے تھے نہ اللہ عزیز و جل کی توحید کا اعلان تھا بلکہ شرک میں پھنسی ہوئے تھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے آ کر دیکھا کہ ہمسائیوں کی حقوق ادا نہیں ہو رہے عورت پر ظلم ہو رہا ہے بچوں کی حقوق ادا نہیں ہو رہے اور اللہ تبارک وآلہ کے بارے میں عقاعد بھی درست نہیں ہیں تو میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کفر و شرک سے لوگوں کو نکالا اسلام عطا فرما کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج کی حقوق بھی بیان کیے اپنی اولاد کی حقوق بھی بیان کیے ہمسائیوں کی حقوق بھی بیان کیے میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہمیں بتایا کہ عورت کے ساتھ ظلم نہیں کرنا بچیوں کو زندہ درگور نہیں کرنا بلکہ اتنا بڑا حق عطا فرمایا اتشاد فرمایا کہ یہ عورت اگر بیٹی کی صورت میں تمہارے پاس آئے گی تو اللہ کی رحمت بند کرائے گی اگر ماں کی صورت میں ہوگی تو اس کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت قرار دے دی اور فرمایا اگر بیوی کی صورت میں آئے گی تمہارے آدھ ایمان کی مالک ہوگی ہمسائیوں کے حقوق کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی چیز خرید کے لاتے ہو تو ہمسائیوں کے لیے بھی لے کے آؤ اگر ان کے لیے نہیں خرید سکتے ہو تو کم از کم وہ چیز چھپا کے لاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائیوں کی حقوق بیان فرمائے ہمیں یوں لگا کہ جیسے ہمسائیہ وراثت میں بھی مالک بن جائے گا وراثت میں بھی اس کا حصہ ہو جائے گا نماز کے معاملے میں خود عمل کر کے دکھایا کہ ساری رات نماز ادا فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم کے قدم سوچ جاتے ہیں یہ وہ اسطلاحات تھیں جن کو نافذ کرنے کے لیے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے بزاروں میں پتھر کھائے اور جب فرشتوں نے آ کر پوچھا تو ارشاد فرمایا کہ نہیں اگر یہ نہیں سمجھتے تو ان کے اولاد سمجھ جائے گی یہی اسطلاحات تھیں جن کو نافذ کرنے کے لیے اہد کے میدان میں زخم برداشت کیے یہی اسطلاحات تھیں جن کو نافذ کرنے کے لیے اپنے راستوں کے اندر کانٹے برداشت کیے اپنی گردن کے اوپر اوجری برداشت تھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اسطلاح کے لیے ہمیں اللہ کا بندہ بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں برداشت کیا کبھی اہد میں جا رہے ہیں کبھی بدر میں جا رہے ہیں کبھی ہنین میں جا رہے ہیں یہ وہ کام ہے جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشکلات کو برداشت کیا اور ہمیں سارا کو چطا فرما کہ اللہ کا بندہ بنایا اور جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے تو کیسی روشن ملت پر کیسی روشن شارعہ پر ہمیں چھوڑ کر جا رہے تھے اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کوششیں کس قدر رنگ لائی تھیں کیسے بزرگ لوگوں کو ایسی عظیم کوشان ہستیوں کو ہماری اصلاح کے لیے حضور نے چھوڑا کہ نبیوں کے بعد ان جیسے عظیم کو نظر ہی نہیں آتا اکیلے سیدنا فروق عظم کو دیکھیں تو ساری رات مخلوق کی خدمت میں گلیوں میں گزار دیتے ہیں اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا دور دیکھ لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس دور میں اتنے پابندے سوم و صلات اور زکاة کے پابند اتنے لوگ تھے کہ سارے زکاة دینے والے تو تھے لینے والا کوئی نہیں تھا ارے بتاؤ تو صحیح جن کاموں کے لیے میرے مصطفیٰ نے زخم کھائے تھے روتے ہوئے دنیا سے ہمارے غم میں مصطفیٰ تشریف لے گئے قیامت والے دن جب ہم بھوکے پیاسے حضور کوسر کے قریب پہنچیں گے جام میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا جب ہم مانگیں گے تو شکل دیکھ کر اگر میرے مصطفیٰ نے یہ پرما دیا کہ تُو ہے کہ ہر روز میری سنت کو زبا کر کے نالیوں میں با دیا کرتا تھا بتاؤ میرے بھائیوں ہم مصطفیٰ کی بارگاہ میں شرمندہ نہیں ہوگے تو کیا ہوگا کیا جواب دیں گے کس موں سے ہم سرکار سے شفاعت طلب کریں گے کیا حضور نے یہ ہم سے اگر پوچھ لیا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا جب وقت ہوتا تھا تجھے نیند آتی تھی جب صبح آزان ہوتی تو سویا ہوتا تھا تُو ہے وہ کہ جب تیرے بچوں کے سکول کا ٹائم ہوتا تو اٹھ کے دھوتے موں ان کو تو سکول چھوڑاتا تھا نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھتا تھا دکان سے چاہے لیٹ ہو جائے اخبار تو لازمی پڑھتا تھا قرآن تیری علماری میں پڑھا اوپر گرد و غبار پڑھا ہوتا تھا تُو ہے وہ میرا امتی جس کے لیے میں نے اتنی مشکلات برداشت کی اتنی تکلیفیں برداشت کی تو بتاؤ ہم مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے سوچنے کا موقع ہے آج اگر ہمیں کوئی ایسا شخص ملا ہے کہ جو ہماری اصلاح کر رہا ہے ہماری تربیت کر رہا ہے ہمیں سیزے راستے کی طرف لا رہا ہے تو اللہ کی قسم اس کو غنیمت جانو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس وقت دین پر عمل کرنا یوں ہوگا جیسے اپنے ہاتھوں پر آگ اٹھانا بڑا سنہری موقع ہے اور سوچنے کا وقت ہے تو انہیں فرمایا اگر اس نے معافی مانگی اور تم نے معاف نہ کیا تو قیامت والے دن میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی قیامت والے دن میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی جس آقا کی شفاعت پہلی امتوں پہلی امتوں کے لوگ جو ہیں ان کو نصیب ہوگی اگر ہمیں ان کی شفاعت نصیب نہ ہوئی تو کس کام کی اگر سرکار کی شفاعت نہ ملی تو بخشش کا کونسا وسیلہ ہوگا کونسا ذریعہ ہوگا ایک ذریعہ تو یہی ہے کہ جس پیاس لگا کے بیٹھے ہیں اگر اس سے بھی محروم رہ گئے پھر کونسی چیزیں جو ہمیں بخشوا سکے گی تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خالقِ کہنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر